ایک ایسے نبی جنہیں ایک دیوہیکل ویل نے نگل لیا آپ سے ایسی کونسی خطہ سرزد ہو گئی تھی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں چالس دن زندہ کیسے رہے اس ویڈیو میں ہم اس ایک ہستی کے بارے میں جانیں گے جن کا واقعہ قرآن مجید میں یونس اور توریت میں جونہ کے نام سے آیا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے تمام واقعے کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم تاریخ میں آسوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے جس کا دار الحکومت اشور تھا اشوری دراصل بنی اسرائیل کے نسل سے تعلق رکھتے تھے جو بخت نسر کے حملے کے بعد گلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوہ نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی اشور کے کسی بادشاہ نے دیوتا کے نام پر نینوہ میں ایک مندر بنوایا رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور امارتیں بنوانا شروع کر دی اور ایک دور ایسا آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت اشوریہ کے عظیم شان دارل سلطنت میں تبدیل ہو گیا نینوہ شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے جہاں سے اشوریوں کا بادشاہ پوری سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور انچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں گلیوں اور تفریغاؤں کا نظارہ کیا کرتا تھا اشور کے مغربی علاقے میں لہلہاتے کھیت تھے پورا شہر درختوں اور باغات سے سرسبز و شاداب تھا اشوریہ لوگ پتھر تراشنے کے فن میں بھی ماہر تھے لہٰذا جگہ جگہ سنگ مرمر کی دیواروں پر انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نقص و نگار بنا رکھے تھے مختصر یہ کہ نینوہ تحزیب و تمدن کے لحاظ سے انتہائی ترقی آفتہ شہر تھا اشودر دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا نیز یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے یہ لوگ بد پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے اس وقت نینوہ کی آبادی ایک لاکھ سے زیادہ تھی اور یہ سات سو قبل مسیح کا زمانہ تھا اللہ نے اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا حضرت یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس المتا تھا آپ حضرت حود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے جب آپ کو نبوت ملی اس وقت آپ کی عمر اٹھائیس سال تھی آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو توریت میں جناہ کے نام سے موجود ہے حضرت یونس سب سے پہلے اشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف گلایا یونس علیہ السلام نے اسے ان اسرائیلی قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم بھی دیا جسے اس نے قید کر کے رکھا تھا نونوہ کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر گزبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا لہٰذا آپ علیہ السلام نونوہ کے عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی انہیں شرک و بد پرستی اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا مگر اہل نینوہ نے اہل ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا یونس علیہ السلام مسلسل اس کوشش میں رہے کہ ان کی قوم کے لوگ راہ راز پر آ جائیں آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا دیکھتے دیکھتے چالیس سال کا عرصہ گزر گیا لیکن یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کو انکار کرتی رہی اور شرک پر ڈٹی رہی نیز آپ کو دھمکیاں بھی دی گئی کہ اگر آپ نے اشدر دیوتا کے خلاف کچھ کہا تو وہ آپ کو قتل کر دے گا آکرکار حضرت یونس اپنے قوم سے مایوس ہو گئے جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت یونس کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ تین دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے لہذا آپ نے اہل نینوہ کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تین دن کے اندر تم نے شرک و بد پرستی سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا کہر نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا لوگوں نے آپ کا مزاق اڑایا اور جواب میں کہا ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے لیے منتظر رہیں گے آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ یونس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا لہذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی شاہیے مشورے میں یہ بھی تیہ ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بھر اپنی بستی کے اندر مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے صبح ہوئی تو عذاب کی صورت میں ایک سیاہ دھوہاں بادل نماں بستی والوں کے سر پر مندلانے لگا جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے بگر انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے آثارِ عذاب دیکھ کر جب عشوریوں نے توبہ و استقفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا پس جب یونس علیہ السلام نے اس قوم میں محلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے ہی وہ خود ہی حجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارہ نہیں کیا اور انہیں معاف کر دیا گیا جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا حضرت یونس کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی لوگوں نے اپنا سازو سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا جب کشتی لگ مگانے لگی تو کشتی کے گرک ہونے کا یقین ہونے لگا اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی گلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبی ہوا کہ اللہ کو میرا نینوہ سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہ آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں یہ سن کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی وہ گلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں لہذا تین مرتبہ کر اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس کا نام نکلا تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس کو دریہ میں ڈال دیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو یہ تمہاری گزہ نہیں ہے اسی لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے مچھلی نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں نگل لیا یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہِ الٰہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوہ سے نکل آیا حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا ان پر تین اندھیرے اکٹے ہو گئے تھے رات کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اور سمندر کا اندھیرہ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو یکتہ ہے میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت یونس نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز علاقے سے آواز آ رہی ہے لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہے اور آواز بہت ہی کمزور ہے اللہ نے حضرت یونس کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے فرشتے نے کہا یہ وہی یونس ہے جس کی پاک عمل قبور شدہ ہر روز تیری طرف چھڑتے تھے اے اللہ مسیبت کے وقت اس پر رحم کر تو اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام چالیس دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پھر اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے گرز حضرت یونس بہت ہی کمزور اور ناتوا حالت میں خوشکی پر ڈال دیے گئے تھے اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگایا روایتوں کے مطابق وہ قدو کا پودا تھا اس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایا ہو گیا اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے حضرت یونس درخت کے اس سائے میں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی ایک دن اس ساحل کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ و استقفار کی یونس علیہ السلام دوبارہ نینوہ چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی حضرت یونس کی زندگی نینوہ ہی میں گزری اور وہی آپ کا انتقال ہوا اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حالت میں ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے ہمارے ذمہ بس پیغام حق پہچانا ہے تو ناظرین یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں لہٰذا اپنا اور اپنے پیاروں کا